ووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بیٹ نام کی لیڈی کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈپریسٹ ہے اور یہاں پر ہم بیٹ کو دیکھتے ہیں وہ ساری رات ڈرنگ کرتی ہے اور اپنی شادی کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد سونے چلی جاتی ہے اور جب وہ سونے جاتی ہے تو وہ اپنے ہسپنڈ کو یاد کرتی ہے اور یہ وش کرتی ہے کہ کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا تب ہی مین ڈور کو کوئی نوک کرتا ہے اور یہی پر یہ ایک میرر میں ریفلیکشن کو دیکھتی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد ہمیں نیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹ کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے شاید وہ کوئی ڈریم دیکھ رہی تھی اور اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹ ایک پروفیشنل ٹیچر ہے وہ ریڈی ہو کر اپنے سکول آتی ہے کیونکہ آج پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تھی اب اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے جو کہ اس کے سٹوڈنٹ کی مدر تھی وہ بیٹ سے پوچھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو اس نے سیگریٹ کیوں دیا تو بیٹ اس کو بتاتی ہے کیونکہ اس نے اسائیمنٹ کو سبمٹ نہیں کیا تھا اسی لیے اس کو سیگریٹ ملا ہے تب ہی وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرا بیٹا اسائیمنٹس لے کر آیا تھا لیکن آپ یہاں پر موجود نہیں تھی تب ہی بیٹ اس لیڈی سے سوری بولتی ہے اور اس کے بیٹے کا بیگریٹ کر دیتی ہے لیکن وہ لیڈی اپنے بیٹے کا ایک ریٹ چاہتی تھی پھر بیٹ اس کو بتاتی ہے کہ لاست ہزتے میرے ہزبینڈ نے سوسائٹ کر لی تھی اور اب یہ سن کر وہ لیڈی چپ ہو جاتی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹ اپنے گھر پر ہے اور وہ اپنے ہزبینڈ کی ڈائیری کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کے ہزبینڈ نے ایک ہاؤس کی سکیچ کو بنایا ہوا تھا جو کہ ایک لیگ کے پاس تھا لیکن بیٹ یہاں پر نوٹس کرتی ہے اور پھر اگلے دن صبح کو اس کا میوزک سسٹم خود با خود بچنے لگتا ہے اور ساتھی وہ فون چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اون کا میسیج آیا ہوا تھا اور ساتھی کوئی وائس کی آواز آتی ہے اور جو وہ ونڈو کے پاس جا کر دیکھتی ہے تو اس کو اپنا ہزبینڈ اون نظر آتا ہے جو کہ لیک والے ہاؤس کے پاس کھڑا تھا اور تب ہی یہاں پر بیٹ کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ شاید بیٹ کوئی ڈریم دیکھ رہی تھی اور اب وہ اس ڈریم سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ہزبینڈ کے فون کو چارج کر کر چیک کرتی ہے لیکن یہاں پر اس کو کوئی بھی میسیج نہیں ملتا اور جب وہ فون کی گیلری کو چیک کرتی ہے تو اس میں اسے ایک لڑکی کی تصویر ملتی ہے جو کہ شاید ایک سائٹ پوسٹ سے لی گئی تھی اور اب اسے وہ لڑکی اپنے جیسے ہی لگ رہی تھی اور اب وہ اپنے فرنڈ کے پاس جا کر موبائل میں اس کو وہی تصویر دکھاتی ہے اور اس کی فرنڈ اس کو کہتی ہے کہ شاید یہ تم ہی ہو لیکن بیٹ اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس ایسے کوئی بھی کپڑے نہیں ہے اب اس کی فرنڈ کلیرا اس کو کہتی ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور بس اپنے ہزبینڈ کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے مومنٹس کو یاد کرو اور شاید وہ بھی تمہیں چیٹ کر رہا تھا اس کے بعد بیٹ اور اس کی فرنڈ ایک بار میں جاتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ ڈرنگ کرتے ہیں اس کے بعد بیٹ کے فرنڈ اس کو گھر چھوڑنے آتی ہے تب ہی بیٹ اس کو ایک سٹوری سناتی ہے کہ جب وہ سترہ سال کی تھی اس کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی کار کھائی میں گر گئی تھی اس کے لنگز پھٹ گئے تھے اور اس کا ہرٹ تقریباً چار منٹ کے لیے بند ہو گیا تھا مگر کسی طرح اسے ڈاکٹرز نے بچا لیا یہ سٹوری سناتے سناتے بیٹ سو جاتی ہے اور پھر ایک ہی دم سے اس کے گھر کا میوزک سسٹم بہت زور سے بچنے لگتا ہے اور بیٹ در سے اٹھ جاتی ہے اور اب وہ دیکھتی ہے کہ وہ گھر پر اکیلی ہے اور بہت زور سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی ہے سامنے آؤ اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لڑکیاں اس کے گھر کے پیچھے سے آ رہی ہیں اور لیک میں جا کر کودھ جاتی ہیں لیکن بیٹ لائٹ سے لیک میں دیکھتی ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تب ہی دوسرے لمحے وہ ایک دوسرے گھر کو دیکھتی ہے جو کہ لیک کے دوسرے پار تھا اور وہ فوراں وہاں سے گائب ہو جاتا ہے تب ہی اس کے کان میں کچھ ویسپرنگ ہوتی ہے اور پھر وہ حمد کر کر بوٹ کی طرف جاتی ہے جہاں پر بلڈ میں لگے فوٹ پرنٹس تھے اور یہاں پر اس کو حساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے ہسپرنگ کی سول اس کے آس پاس ہے اور جب وہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہ اچانک سے وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اور اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لیک کے دوسرے پار تھی جہاں پر اسی کے جیسا ایک گھر تھا اور یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے جیسی لڑکیاں الگ الگ رومز میں ہیں جو کہ اس کے ہسپرنگ آن کے ساتھ ہیں اور جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو بیت کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ ریال ورڈ یعنی اپنے گھر کے اندر ہی تھی لیکن یہاں پر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی ڈریم نہیں ہے بلکہ یہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے اور پھر وہ اپنے ہزبنڈ کا فون چیک کرتی ہے جس میں اسے بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں ملتی ہیں جو لڑکیاں دکھنے میں اسی کے جیسی تھی اور پھر وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لیک کے دوسری طرف جانے لگتی ہے تبھی اس کا نیبر اس کو فوریس کے پاس ملتا ہے اور اس کو روکتا ہے کہ فوریس میں وہ اکیلی نہ جائے لیکن وہ اپنے نیبر کی نہیں سنتی اور وہاں پر چلی جاتی ہے اب بیت کو وہاں پر فوریس میں ایک گھر نظر آتا ہے جو کہ بلکل اس کے گھر جیسا ہی تھا لیکن بہت زیادہ خراب حالت میں تھا اور اب جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہاں پر اس کو ایک ڈال ملتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ پنز تھی یہ دیکھ کر اسے یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ شاید یہ کوئی کالا جادو ہے اس کے بعد وہ اپنے نیبر کے گھر دوبارہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کیوں روک رہے تھے تم شاید میرے ہسپنڈ کے بارے میں کچھ جانتے ہو اس کے غلط کاموں کے بارے میں تمہیں کوئی انفرمیشن ہے اب اس کا نیبر اس کو بتاتا ہے کہ اس گھر میں اس نے اس کے ہسپنڈ کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کو اس لیے کچھ نہیں بتایا تھا کہ شاید اس کی لائف اس بات سے خراب ہو اب بیت واپس گھر جا کر اپنے ہسپنڈ کی چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے وہاں پر اسے دو بکس ملتی ہیں جو کہ ایک کالے جادو کی تھی اور اس بک کو پڑھنے کے بعد بیت کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ گصے میں اس ڈال کو نیچے پھینک دیتی ہے جو ڈال اسے فوریس والے گھر سے ملی تھی لیکن وہ ڈال گرنے کے بابا جود دوبارہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اچانک سے بیت کو اپنے اوپر والے فلور سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں وہ جب جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے ایک آدمی کی سول نظر آتی ہے جب وہ اسے دیکھتی ہے تو وہ اپنا سر اس کی طرف کھما لیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور پھر اگلے دن بیت بک سٹور پر جاتی ہے جہاں سے یہ بکس خریدی گئی تھی اور بک سٹور میں اسے وہی لڑکی نظر آتی ہے جس کی پکچر اس نے اپنے ہسپنڈ کے موبائل میں دیکھی تھی اور پھر وہ اس لیڈی سے اپنے ہسپنڈ کے بارے میں پوچھتی ہے جسے سن کر وہ تھوڑی سی شاکٹ ہو جاتی ہے وہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ شاید وہ اس کے ہسپنڈ کو جانتی تھی لیکن ان کا اپس میں کوئی بھی ایسا ریلیشن نہیں تھا اس کے بعد بیت اب اپنی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور اس کو سب چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو اس کے ساتھ کچھ تینوں سے ہو رہا تھا اور اس کے فرنڈ یہ سب سننے کے بعد کہتی ہے کہ تم اپنے ہسپنڈ اون کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کیونکہ اب وہ مر چکا ہے اور پھر جب رات کو بیت دوبارہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو وہی لیڈی اس سے ملنے آتی ہے جس کو اس نے بک سٹور میں دیکھا تھا اب وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کے ہسپنڈ کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتی وہ بس آپس میں اچھے فرنڈز تھے اور وہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا ہسپنڈ تمہیں بہت چاہتا تھا اب یہ ساری باتیں بتا کر وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد بیت بہت زیادہ ڈرنگ کر کر لیک کے دوسری طرف گھر میں چلی جاتی ہے اور یہاں پر وہ اپنے ہسپنڈ کی سول کو بلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ یہاں پر نہیں آتی تب ہی اس کا پاؤں وہاں پر سلیپ ہو جاتا ہے لیکن جب لائٹ سے وہ نیچے کی طرف دیکھتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ ڈر باڈیز تھی جسے دیکھ کر بیت بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اب بیت وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس بات کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اون ایسا نہیں کر سکتا اور وہ روتے ہوئے اپنے ہسپنڈ کو یاد کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اسے ایک پریزنس فیل ہوتی ہے اور بیتھ دیکھتی ہے کہ واش روم کے میرر پر ہیر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بیتھ جاتی ہے اور فیل کرتی ہے کہ شاید یہ اس کے ہسپنڈ کی سول ہے اور وہ سول بھی شاید بیتھ کو فیل کر رہی تھی لیکن وہی پر اچانک سے ایک ویسپرنگ ہوتی ہے اور تب ہی چھٹکے سے بیتھ اس سول کو چھوڑ دیتی ہے لیکن بیتھ جب واش روم سے باہر جانے لگتی ہے تو واش روم کا دروازہ خود سے بند ہو جاتا ہے اور اس کے میرر میں وہ دیکھتی ہے کہ اسی کے جیسی کوئی لڑکی ہے جسے اس کا ہسپنڈ مار رہا ہے تب ہی ایک سول بیتھ کا بھی گلہ دبا دیتی ہے اور اس کو دروازے میں مارتی ہے تب ہی وہاں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد بیتھ اپنے بیٹ روم میں جاتی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کی سولز ہیں جو کہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پھر سے بیتھ اپنے ہسپنڈ کو دیکھتی ہے جو کہ کسی لڑکی کو مار رہا تھا اب بیتھ یہ بات نوڈیس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پر کوئی اور سول بھی ہے اور وہی اس کو کھینچ کر دوسرے روح میں لے جاتی ہے اور وہ بیتھ کو وہی پر لے جاتی ہے جہاں پر اس کے ہسپنڈ نے سارے مرڈر کیے تھے اور اینڈ میں وہ دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے سر کو اپنے ہسپنڈ کی گود میں رکھا ہوا ہے اور پھر سے یہاں پر اس کے ہسپنڈ کے کان میں کچھ ویسپرنگ ہوتی ہے اور وہ اس کا گلہ دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کا گلہ نہیں دبا پاتا تب ہی بیتھ اس پرچھائی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تب ہی پرچھائی اس کو بولتی ہے کہ آئی ایم نتھنگ میں کوئی بھی نہیں ہوں لازٹ ٹائم تم نے مجھے تفیل کیا تھا جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مگر اس ٹائم تم کسی طرح بچ گئی تھی اور یہاں پر ہمیں اصل بات کا پتا چلتا ہے یہ پرچھائی کوئی اور نہیں بلکہ دیتھ ہے اور جب آخرے ٹائم میں بیتھ ایکسیڈنٹ کے بعد زندہ ہو گئی تھی تب اسے دیتھ بیتھ کے پیچھے پڑی تھی اور وہ اس کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی مگر بار بار اس کا ہزبنڈ اس کو بچا لیتا تھا اور اس کے ہزبنڈ نہیں دیتھ کو بڑھکانے کے لیے ایک میرر ہاؤس بنایا تھا اور وہیں پر وہ بیتھ جیسی لڑکیوں کو لاتا تھا اور دیتھ کی ویسپرنگ کے بعد وہ ان لڑکیوں کو مار دیتا تھا بیسیکلی یہاں پر جو دیتھ ہے وہ اوون سے ہی بیتھ کو مروانا چاہتی تھی تو یہاں پر بیتھ کا ہزبنڈ دیتھ کو ہی ٹرک کر رہا تھا اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیتھ بیتھ کی سول کو بندی بنا لیتا ہے کیونکہ دیتھ یہاں پر بیتھ کو خود نہیں مار سکتی اس کو اپنی جان خود ہی لینی ہوگی تب ہی وہ اس کی سول کو مار پائے گا اور اب بیتھ کی سول اس وقت دیتھ اور لائف کے ڈائمنشن میں فسی ہوئی تھی اور اب دیتھ یہاں پر اس کے ہزبنڈ کی شکل میں اس کو بہت زیادہ بہلانے اور پسلانے کا کام کرتی ہے کہ بیتھ کو زندگی ورثلس لگے اور وہ اپنے آپ کو یہاں پر گولی مار لے اور وہ خود سے سوسائٹ کر لے لیکن تب ہی وہاں پر اس کی فرنڈ آ جاتی ہے اور وہ بیتھ کو چلا چلا کر جگانے کی کوشش کرتی ہے دوسری دنیا میں بیتھ کو اپنی فرنڈ کی آواز سنائی دیتی ہے تب ہی وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ صبح ہو چکی ہے اور وہ بوٹ میں گن لے کر بیٹھی ہوئی ہے تب ہی اس کی فرنڈ سویمنگ کرتے ہوئے بوٹ کے پاس آتی ہے اور اسے کنارے تک لے کر آتی ہے اور اب یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بیتھ کے حزبن نے سوسائٹ کیوں کیا تھا اور وہ یہاں پر سمجھ گیا تھا کہ دیتھ اس کی وائف کو مروا ہی دے گی اسی لیے وہ اس بات سے سوسائٹ کر لیتا ہے اسی لیے اس نے خود کو ہی مار لیا کیونکہ وہ اپنی وائف کو نہیں مارنا چاہتا تھا وہ بیتھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور تب ہی وہاں پر اس کا نیبر بھی آ جاتا ہے اور بیتھ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تب ہی بیتھ اس کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور تب ہی وہ یہاں پر بوٹ کے پاس ایک سول کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے